السلام علیکم ویلکم تو مائی یوڈیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ کینیڈا سے ریلیٹڈ ایک گوڈ نیوز کے اوپر بات کریں گے یہ گوڈ نیوز خاص کر کے پاکستانی نیشنلز کے لیے ابھی کینیڈا کی طرف سے ایک رپورٹ آئی ہے جس کے تحت یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2019 مارچ میں پاکستان کو کینیڈا موسٹ فیوریٹ نیشنز میں اس کی جو لسٹ ہے اس میں ایڈ کر دے گا تو جب پاکستان کو موسٹ فیوریٹ نیشنز کی لسٹ میں ایڈ کر دیے جائے گا تو ویزا پالیسیز میں کچھ نرمی ہوگی آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ایکسپریس انٹری سے ریلیٹڈ ٹاپک پہ بات کریں گے میں بتانے جا رہا ہوں کہ ایکسپریس انٹری سے ریلیٹڈ کیا نرمیاں پاکستانی نیشنلز کے لیے کی جا رہے ہیں کرنڈا کی طرف سے پہلے جب پاکستانی نیشنلز اپلائے کرتے تھے ایکسپریس انٹری کے لیے تو یہاں پہ ایڈکیشن کی جو ریپوائرمنٹ تھی وہ زیادہ تھی سکسٹین یارز کی آپ کو ایڈکیشن چاہیے ہوتی تھی ٹھیک ہے اب اس کو کم کر کے فورٹین یارز کا کر دیا ہے نارملا آپ کے پاس گریجویشن ہے بیچلس ڈگری ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو آئلز تھا پہلے آئلز کے بینڈز زیادہ چاہیے ہو دے پاکستانی نیشنلز کو ایکسپریس انٹری کے لیے ایلیجیبل ہونے کے لیے ٹھیک ہے اس کو کم کر کے ابھی سیون بینڈز تک لے آئے ہیں ٹھیک ہے سیون بینڈز والے بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ورک ایکسپرینس کی بات کی جائے تو دو سال سے پانچ سال کے درمیان اگر آپ کے پاس ورک ایکسپرینس ہے تو آپ ایلیجیبل ہو آپ اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فائننشل جو فنڈ شو کرنے پڑتے تھے کہ ہم اتنے فنڈز لے کے جائیں گے گا ہمارا گرانٹ ہو جائے گا ایکسپریس انٹری وہ زیادہ ہو دے دے پہلے اب اس کو کم کر کے پندرہ ہزار ڈالر تک کر دیا ہے ٹھیک ہے پندرہ ہزار ڈالر آپ شو کروں گے تو آپ ایلیجیبل ہو ایکسپریس انٹری میں جو ہے وہ پاٹیسپریٹ کرنے کے لیے آپ کی فائل جو ہے وہ سبمٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ایک مین ریکوائرمنٹ تھی کس بیس پہ ملتا تھا ایکسپریس انٹری وہ تھی آپ کے پاس جاب آفر ہونی چاہیے جب آپ کو جاب آفر ملتی تھی اس کے بعد ہی آپ ایلیجیبل ہوتے تھے کہ آپ ایکسپریس انٹری کے ترور کینیڈا جا سکتے تھے آپ پی آر کے لیے ایلیجیبل ہوتے تھے لیکن وہ شرط کو ابھی ختم کر دیا ہے اس کے بغیر جاب آفر کے بغیر آپ اپلائے کر سکتے ہو ایکسپریس انٹری کے لیے یہ بیلٹنگ سسٹم ہوتا ہے یہ آپ سب کو پتا ہے ایکسپریس انٹری میں جب آپ اپنی فائل سبمٹ کرتے ہو کوئی فیس نہیں دینی پڑتی ہے آپ کو ایڈوانس میں ٹھیک ہے آپ کی کیس سبمٹ ہو جاتا ہے آپ کا پھر اس کی بیلٹنگ ہوتی ہے وہ سی آر ایس سکور کے اوپر بیسڈ ہوتی ہے جتنا اچھا آپ کے پاس بیلٹنگ میں سکسیسپل ہو جاتے ہو تو آپ کو پی آر مل جاتی ہے وہاں کی کینیڈا کی ٹھیک ہے تو یہ اچھا انیشیٹیو ہے جو یہ ریکوائرمنٹس کو کم کیا گیا ہے اس کے طرح ابھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ الیجیبل ہو کے جو پہلے الیجیبل نہیں تھے ایکسپریس انٹری میں ٹرائے کرتے تھے اپنی فائل سبمٹ کرنے کے لیے ان کی فائل سبمٹ نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ ان کی فائل سبمٹ کرتا تھا ان کا جو سسٹم ہے کینیڈا کی گورنمنٹ کا تو ابھی اس کرائیٹریا کے طرح وہ سارے لوگ جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں مزید بھی کچھ ویزاز میں جو وزیٹر ویزاز وغیرہ ہیں یا کوئی اور اپیگریشن ویزاز ویزا ہے اس کے طرح جو ہے وہ لوگ اپلائے کریں گے اس میں بھی جو ریکوائرمنٹس ان میں بھی نرمی کی جائے گی ظاہر ہے جب پاکستان کو ایک موسٹ فیورٹ کنٹریز کی لسٹ میں ایڈ کر دے گا کینیڈا تو لازم جو ویزا ریکوائرمنٹس ان میں نرمی ہوگی تو یہ ایک اچھی نیوز ہے کینیڈا کی طرف سے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک ضرور کریں ساتھ میں شیئر بھی کریں اور جن دوستہ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نی کے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن بھی ملے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں